برات خانے وال پہنچی تو معلوم ہوا دلہن اور اس کے گھر والے ہی مدود تو جن کے گھر برات بھی وہ گھر سے غائب تھے تالے لگا کر اور تھانے میں عملے کو بتایا کہ دلہن اور اس کے گھر والوں نے شادی کی تیاری کے لیے اس سے اسی ہزار روپیہ بھی لیے تھے السلام علیکم میں ہوں غلامر سلبھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین ایک دھولے کے ارمان کس طرح چکنا چور ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ تھانے فریاد لے کر پہنچا ہے کیا معاملہ ہے وہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شادی والا ایک ایسا معاملہ ہے جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک سب سے بڑا چاہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر پانی پھر جائے تو اس وقت پھر انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے ناظرین یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبح پنجاب کے علاقے جہانیہ کے قریب جو واقعہ مخدوم رشید سے بڑا خانے وال پہنچی تو معلوم ہوا دلہن اور اس کے گھر والے ہی موجود نہیں ناظرین مطلب یہ جو رشتہ تہہ ہوا تھا وہ جو بڑا لے کر آئے جن کے گھر بڑا آنی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے آپ ذرا سوچئے کہ وہ دلہا جو جس کی شادی ہے جو بھرات لے کر دلہن کے گھر پہنچا وہ کتنے چاؤں سے بیوٹی پارلر گیا ہوگا سیلون پہ گیا ہوگا پھر اس کے بعد گاڑی جو سجی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی گاڑی سجا کر کے پھر پوری بھرات لے کر جب وہ پہنچا ہوگا آگئے والے دلہن والے گھر پہ موجود نہیں گھر کو تالے لگے ہوں گے تو سوچئے ذرا تصور ذرا خیال کیجئے گا کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی اور اس نے کیسے اپنے آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھا ہوگا یا کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا ذرا تصور کیجئے just imagine کیجئے گا آپ ناظرین وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب دھولا صاحب وہاں پہنچے بھرات لے کر تو جن کے گھر بھرات گئی وہ گھر سے غائب تھے تالے لگا کر اور اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے میں اس کو دلچسپ بھی کہوں گا وہ جو کاشف دھولا ہے بچارہ اس نے اور اس نے دلہن اور دلہن کے گھر والوں کو قریب الجوار کی علاقوں میں ڈھونڈا بھی پھر وہ بھرات کے ساتھ پوری بھرات کو لے کر کے جو اس کا گاؤں ہے اور اس کے گاؤں کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں وہ ان کو ڈھونڈتا بھی رہا بچارہ اور اس کے بعد جب نکامی ہوئی تو اس کے بعد سجی ہوئی کار مطلب جو جس کار میں وہ بیٹھ کے آیا پھولوں والی کار جو سجی ہوئی کار تھی اس میں بیٹھ کر پھر بچارہ تھانے پہنچ گیا ناس اور دلہ جو محمد کاشف ہے جس نے ہاتھ کی کلائی پہ وہ جو گانہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گانہ وہ بھی حسبے روایت پینا ہوا ہے اور تھانے میں عملے کو بتایا کہ دلہن اور اس کے گھر والوں نے شادی کی تیاری کے لیے اس سے اسی ہزار روپے بھی لیے تھے ناظرین یہاں پہ رکھ جاتے ہیں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی ہزار روپے جیسے انہوں نے لیے اور کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ساری غلط ہیں مجبور لوگ بھی ہیں اس سوسائٹی میں لیکن جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں آپ پیسے پے کر کے شادی کر رہے ہوں پہلے ہی پیسے دیے جا رہے ہیں وہاں پہ بڑے مسائل جنم لیتے ہیں اور اس طرح کے بڑے واقعات سامنے آ رہے ہیں ناظرین کیونکہ شادی کے نام پہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کبھی دلہن شادی کے چار ماہ وقت بھاگ جاتی ہے کبھی جناب وہ شادی کے دن غائب ہو جاتے ہیں کبھی وہ ایک سال کے بعد بھی جب ان کو وہ ساری چیزوں پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اس وقت وہ طلاق لے لیتے ہیں اس طرح کے بڑے معاملات سوسائٹی میں چل رہے ہیں اسی ہزار روپے بھی لیے لیکن وہ اسے مل نہیں رہے یہ وہ ساری تھانے میں اپنی داستان بتا رہا ہے جو محمد کاشف ہے اس نے تھانہ سٹی خانے وال میں درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا کہ تلاش کے باوجود اسے دلہن اور اس کے گھر والوں کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اسے علم ہوا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے نہازہ مجرمان کے خلاف کاروائی کی جائے اور میں بھی آواز بلند کرنا چاہوں گا اس دلہے کے لیے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گا اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے جذبات کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ آپ برات لے کر کیا ہیں اور وہ بچارہ برات لے کر کیا آیا ہے تو میں تو بڑا کہلیں کہ ایک دکھی تھی کفیت ہے کہ جب وہ برات لے کے پہنچا ہو گا اور تالہ دیکھ کے اس کے اوپر جو گزری ہوگی نا میں اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں یہ ناظرین ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی اگلی وڈے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ نگے